کراچی سرکرل ریلوے جو افتتاہ کے اوپے ہوئے ہیں اینا موقع تے ریلوے بارو وفاقی وزیر شیخ رشید کراچی میں میڈیا سا گلہ رہوا ہے اور سندھ گورنمنٹ کوشش کرے گی کیونکہ ہمیں پولیٹیکل سپورٹ نہیں مل رہے قبضہ مافیہ پچیس سال میں سارا قبضہ مافیہ چھا گیا ہے کیسی آر کے ٹریک پہ قبضہ مافیہ چھا گیا ہے جیسے جیسے ہم خالی کر رہے ہیں اس کو چلانے جا رہے ہیں اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ کام جس کا بیڑا چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا تھا یہ جتنی جلدی مقام ہمارا پورا تعاون ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا کوئی انہوں نے سیوریج کا کام شروع ہو چکا ہوگا اور بریج اور انڈر بریج کے ان کے ٹنڈر لگ گئے ہیں جیسے جیسے بریجز آتے جائیں گے ویسے ویسے ہم کیسی آر کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کریڈٹ عمران خان گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھی ہیں اس کی کیابنٹ کا حصہ ہیں اور ریلوے میں ہم اور بھی بہت سارے کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور کراچی کے امام کو کوشش کریں گے کراچی ایک مسائل زیادہ شہر ہے کہ اس کے مسائل میں کمی آ سکے ہیں نئے والے کنی بتایا یہ ہم اس کو ایک سال کی اندر اندر بلکل موڈرن کر دیں گے ٹوٹلی جی دیکھیں خالی تو سپریم کورٹ کے آرڈر سندھ گورنمنٹ کے لئے ہیں میں آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا اور سندھ گورنمنٹ جب کیونکہ ہمیں تو پولٹیکل سپورٹ نہیں مل رہی کسی پارٹی کی طرف سے بھی کراچی میں سو یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ گلانی سٹیشن ہو گئے جو سٹیشن آپ نے نام لیے ہیں ان سب لوگوں پہ قبضہ مافیہ ہے انشاءاللہ خالی کرائیں گے سال ڈیڑھ سال کا عرصہ لگ جائے گا بہت بڑا قبضہ ہے اب دیکھیں نا تجوری آئیس تک کو ہم جا رہے ہیں کہ سب ہماری زمینی ہے ریلوے کی انگریزوں کی لوگوں نے قبضے کی ہوئے ہیں اور پھر سٹیل لے کے ہمارے ساتھ ہی مل کے یہ دس دس بیس بیس سال چلاتے رہتے ہیں جس وقت اور بریج سن گورمنٹ نے تندر دے دی ہے ایف ڈبلیو کو جس وقت یہ اور بریج بن گیا اس لئے پہلے ہم وہاں پہنچے ہوں گے نیکس سیج میں وہ بھی کریں گے اس میں سولہ کلومیٹر سرکلر ریلوے کا ہے یہ چیزیں لوگ سمان اتار لیں گے آپ کو پتا نہیں ہے ہم نے تولیے اور صاحب نے نہیں چھوڑی لوگوں نے جب میں وزیر بنا تو رکھے تھے ٹرین چلتی رہے تو زندہ رہتی ہے رکھتی ہے تو رات کو لوگ آ کے چیزیں نکال لیتے ہیں ہمارے وہ کیا جی ڈیٹیکٹر کیا کہتے ہیں اس کو جو پرزہ بہت زیادہ نکالتے ہیں ہمارا ڈسٹیبیوشن وال اتنا چوری ہوا ہے پتا ہوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے جب میں آیا تو پتا لگا کہ ڈسٹیبیوشن وال کو بھی لوگ نہیں چھوڑ لیں دیکھیں گا کہ وزیری آزم یہاں پر وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہتے ہیں میرے دادے کی ہے میرے باپ کی ہے سب قبضہ کوئی اس ملک میں بس کچھ نہ کہے حقیقت بھی یہی ہے دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سب کو چابی دی تو یہ کام چلا ہے بات سج کرنی چاہیے اور کریڈٹ عمران خان کو بھی جانا چاہیے اور سندھ گورنمنٹ بھی جب یہ ٹرین چلے تو اس کا پورا کریڈٹ لے سکتی ہے ہم آپ کو مفت لے کے جا رہے ہیں اور کل کے دن کی سواری بھی مفت کا اعلان کرتے ہیں بہت خراب ہے میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں صرف پندرہ دن مجھے دے دیں میں دیکھیں پچیس سال ہو گئے ہیں یہ ہم نے آٹھ مہینے میں ایک ایک کوش تیار کی ہے میرے بھائی کام کرنا بڑا مشکل ہے اور کوویڈ کے دن دیں سیکسری صاحب ٹھیک بابا اتنا قبضہ ہے کہ اگر ایک پلاک بیچیں تو پاکستان رینوے کا سارا خسارہ ختم ہو سکتا ہے دیکھو میں آپ کو اس کا جواب دوں میں ساری کوچز بدل دینا چاہتا تھا ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں تین دفعہ ٹنڈر لگائے ہیں تینوں دفعہ سنگل پارٹی آئی ہے میں عمر کے اس حصے میں جیل نہیں جانا چاہتا اگر تین پارٹی آتی تو میں ساری یہ کوچز تبدیل کر دیتا تین دفعہ ٹنڈر لگائے ٹنڈر کو آپ کو پتا 45 دن کا وقفہ ہوتا ہے پھر ٹنڈر کانفرنس ہوتی ہے لیکن سنگل پارٹی آئی اب میں اس لیے پاکستان رینوے نے دھائی سال میں ایک روپیہ خرج نہیں کیا گلگت میں بڑے زبردست الیکشن ہوئے ہیں اگر یہ قوم اپوزیشن گلگت کے الیکشن نہیں مان سکتی تو پھر اس پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں مانا جا سکتا اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی دو تہائی سے حکومت بنائے گی ان کو کشمیر کی فکر کرنا چاہیے اس کے بعد کشمیر کے اور مارچ کے میں سینٹ کے الیکشن ہے پرائیم منسٹر یہ چاہتا ہے پرائیم منسٹر یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ شو کر کے یہ فیصلہ ہو تاکہ جو ٹکتیں بکتی ہیں ایک کمرے میں پینسٹھ بندے ہوتے ہیں دیوار کے پیچھے جاتے ہیں تو چھوٹالیس نکل آتے ہیں یہ سینٹ کا حال ہے تو اگر یہ سینٹ کا حال ہے اور کسی پارٹی نے کسی پارٹی نے اپنے کسی بندے کو نہیں نکالا جس نے یہ کام کیا اور ان سب کو پتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے جی سر میں ہوں ابھی پانچ منٹ ہیں اور مال گاڑیوں کا امید ہے کہ چھوٹا سا سوال کریں نا ٹائم میرا تھوڑا رکھتا ہوں ہم نے چار پارٹیوں کو اپنی جو فریٹ ویگن ہے وہ پرائیوٹائز کر دی ہیں اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اگر ساری پارٹیاں بھی آئیں تو ہم اپنا فریٹ سارا ان کو دے دیں گے آٹھ رینے ہم پرائیوٹ کرنے جا رہے ہیں پسنجر کوچز اگر اس میں اضافہ ہو تو ہم اس کو ویلکم کریں گے جب یہ کیسی آر بن جائے جو بیوڈی پر پرائیوٹائز اس کو لینا چاہے ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے کیسی آر کو ویلکم کریں گے جب یہ پوری تیار ہو گئی اگر لینا چاہے کوئی پرائیوٹ پارٹی تو ہم آکشن کھلے ٹنڈر کے ساتھ دینے کے لیے لیے ایل این جی ہم ٹرانسپورٹ کریں گے ایل این جی ہم ٹرانسپورٹ کریں گے ایل این جی ہم ٹرانسپورٹ کریں گے ابھی یہ فیصلہ ایک انجن چلا کے کریں گے کہ ڈیزل کی جگہ ایل این جی لگایا جائے ابھی ایک ٹرائل کریں گے یہ نو انجن ہی بیٹھ جائے میرا خیال ہے اگر ان میں سیاسی سمجھ اور سوچ ہوتی یہ اپنے بیانیے پر سوچتے ہیں پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی عظیم ہے اور اگر جلسوں سے حکومتیں بدلتی تو ہم نے ایک سو چھبیس دن جلسہ کیا تھا حضور اور ایک سو چھبیس دن جلسے میں نہیں بدل سکا اور جو جو بیانیاں جو جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ عمران خان کی خدمت کر رہا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا صرف ریاضت کی کمی ہے صرف ایکسپیرینس نہیں ہے فضل الرحمن صاحب نے کل میرا خیال ہے غیر سنجیدہ اعظام لگایا ہے کہ شبن نکاہ ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے اس نے تردید کر دی فضل الرحمن صاحب میرے لئے قابل اطرام ہے میں ان سے کہوں گا کہ کوئی بھی اعظام لگانے سے پہلے اچھی تحقیق کر لیا کریں یہ آپ کو خراب کریں گے ابھی سی پیک کا ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کیسی آر کو شامل کرنے کراسنگ انشاءاللہ آٹھ کراسنگ اگر ہی چودہ تاریخ کو میں آؤں گا تو اس پہ فاتک لگ چکے ہوں گے آواز ہی نہیں سمجھا رہی یہ نوے لاکھ کی ایک کے کوچ بنی ہیں چالیس کوچیں یہ بنائی ہیں ون پوائنٹ ایٹھ بلین روپیز جو ہے وہ کیسی آر پہ لگائیں گے ابھی تک ون پوائنٹ سیون لگ چکے ہیں ون پوائنٹ ابھی تک سترہ ملین لگ چکا ہے ون پوائنٹ ایٹھ بلین عمران خان نے ہمیں دیا ہے سارے کا سارا کیسی آر پہ لگائیں گے میرے بھائی ساری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں ہارنے والا ماں نہیں میرا جمہوریت کو خطرہ ووٹ کی عزت جو ہے اس کو شدید قسم کا ووٹ کی عزت کو شدید قسم کا خطرہ ہے انہی لوگوں سے خطرہ ہے جو ہارنے کے بعد ہار تسلیم نہیں کرتے بس ریلوے بارو وفا کی وزیر شیخ رشید کراچی میں کراچی سرکر ریلوے جی افتتائی تقریب کے خطاب کر رہے ہو سنسیو چونہو تب وزیراعظم عمران خان کراچی میں سرکر ریلوے جی بحالی لائے پوڑا بہرب روپیان ناہین حکڑہائی اٹھا روپیان ماہین ملتائی سترہ ملین خرچ کرے چکا ہے